اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک ناظرین صوبائی سطح پر معاملات خرابی کی جانب دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ معاملات ایسے ہیں کہ ایس ایس پی شکار پور اور دیگر پولیس افسران پر حملوں کا خدشہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ہو گئی ایک چھوٹے سے ٹاپک کی بات لیکن یہاں پر ایک بڑا ایشیو جو سامنے آ رہا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تعمیرات مسمار کی جا رہی ہیں الارٹیز جو ہیں وہ خلے آسمان تلے موجود ہیں اور ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بلڈرز کو یعنی بلڈر مافیا کو جو مافیا کے طور پر کراجی کے اندر بلند و بالا امارتوں کی تعمیرات میں ملوث پائے گئے ہیں یا پھر سرگاری زمینوں پر قبضوں کے اندر ملوث پائے گئے ہیں پہلے ان کو پکڑ لیا جائے افسران کو کارروائی کے دلدل میں پھیک دیا جائے اس کے بعد اگر الارٹیز کی جمع پونچی کو کہیں خرچ کرنا ہے یا کہیں ضائع کرنا ہے تو بے شک کر دیا جائے لیکن ان معاملات کو لے کر بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز قائد حضب اختلاف سند اسمبلی فردوس شمیم نکوی صاحب بھی ایک مسمار ہونے والی بلڈنگ کے سامنے کرسری ڈال کے بیٹھے گئے وہاں پر آپریشن کا سلسلہ جاری تھا لیکن وہاں پر فردوس شمیم نکوی صاحب کو اپنے درمیان دیکھ کر ایس بی سی اے پولس اور انتظامیہ کا عملہ کام چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گیا لیکن یہاں معاملات یہ آ جاتے ہیں کہ آج فردوس شمیم نکوی صاحب کے حوالے سے سند اسمبلی کے اندر سند ہائی کوٹ کے اندر توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ فردوس شمیم نکوی صاحب جو ہیں وہ توہین عدالت کے مرتقے پائے گئے ہیں ان کے خلاف کار روائی کی جائے جبکہ سند اسمبلی میں بھی ایک اسی حوالے سے قرارداد پیش کی گئی ہے ایک لیٹر پیش کیا گیا ہے ایک بل پیش کر دیا گیا ہے کہ جنابے والا کار سرکار بلکہ کار عدلیہ کے اندر مداخلت پر فردوس شمیم نکوی صاحب کی رکنیت کو موطل کر دیا جائے لیکن یہاں معاملات دیکھنے میں جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ فردوس شمیم نکوی صاحب کا وہاں جانے کا نظریہ کیا تھا ان کی وہاں جانے کی سوچ کیا تھی یا ان کو وہاں بیٹھ جا کے بیٹھنے کی کیا نوبت آ گئی تھی کہ وہ وہاں کرسی ڈال کر بیٹھ گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر یہ لوگ ناوالغ ہیں اس لیے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کیلئے فردوس شمیم نکوی صاحب نے عدالت کی پرواہ کیے بغیر یہ کام انجام دیا اور اسے ایک اوچھا ہتکنڈا تصور کیا جا رہا ہے کچھ بات کرنے ہیں وفاقی حکومت کے حوالے سے تو وفاقی حکومت کی پولیسیز پر اب محض عوام نوحہ کنا دکھائی دیتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں کہ اگر معیشت میں استحکام ہے معیشت اچھی سمت میں گامزن ہے تو جناب والا روزگار کیوں موجود نہیں ہے بے روزگاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے چودری شجاعت حسین صاحب کا جو بیان تھا ظاہر سی بات ہے چودری شجاعت حسین صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جئیت سیاستدان ہے اگر ایک جئیت سیاستدان کا بیان کچھ اس قسم کا آ رہا ہے کہ جناب والا جو حالات چل رہے ہیں چار مہینے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر آزم بننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا اور حالات ایسے آ چکے ہیں جس سیکٹر میں جائیں ایک تباہ حالی کی صورتحال دکھائی دیتی ہے تامیدات کا سیکٹر زبو حالی کا شکار ہے پروپرٹی کا سیکٹر ختم ہو چکا ہے ریال اسٹیٹس بند ہو چکی ہیں اور فیکٹریز بند ہو چکی ہیں اگر معیشت میں استحقام ہے تو پنجاب کے جتنے بڑے بڑے بزنسمن ہیں جن کی فیکٹریز موجود ہیں وہ اپنے کارخانوں کی چابیاں گورنر پنجاب کے سامنے کیوں پھک پھک کے جا رہے ہیں کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے دیں جب کاروبار موجود نہیں ہے جب معیشت موجود نہیں ہے جب ملک میں سرمایہ کاری موجود نہیں ہے تو کونسی معیشت کے دعوے کونسی معیشت کا استحقام اور کونسی کاروبار دوست حکومت بنانے کے دعوے فردوس آشکوان صاحبہ جو کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے ایک بیان دیا جس پر جو لوگ اکل رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں نظریہ رکھتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو کہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں حالات حاضرہ پر ان کی حسی نکل گئی بے ساختہ انہوں نے کہا کہ غریب پاکستان کی تاریخ میں اتنا خوشحال تھا ہی نہیں جتنا پی ٹی آئی کی حکومت میں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بار پھر احتجاج کا علم لے کے نکل پڑے ہیں اور دوبارہ انہوں نے ملک کے اندر ایک پھول جھڑی چھوڑتی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے عوام بے وکوف بننے والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی بلاول صاحب ٹرائے کرتے رہیں گے جناب والا جو حالات چل رہے ہیں عوام کہہ رہے ہیں بہت پریشان ہو گئے جی مزید انٹرٹینمنٹ نہیں چاہیے کوئی مہازرائی نہیں چاہیے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو ورنہ نعرے وہی لگیں گے کہ پانی نہیں ہے نلکے میں سوچ کے آنا حلکے میں اور پیپلز پارٹی کی آج کل جو ساری توجہ ڈائیورڈ ہوئی ہوئی ہے وہ جالی پولس مقابلوں کی طرف ہے جس میں ایس ایس پی ڈاکٹر رزوان کے حوالے سے جو مہاز سندھ حکومت کی جانب سے کھولا گیا ہے اس میں کتنی صداقت ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے لالا رحیم صاحب موجود ہیں بہت شکریہ رحیم بھئی آپ نے اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیلسٹ ہیں وائس چیئرمن ہیں آباد کے موشی تجزیہ کار ہیں عبد الرحیم صاحب بہت شکریہ رحیم بھئی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا لالا رحیم صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا جناب والا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام بے وقف بننے والے نہیں ہیں لیکن ٹرائے تو بھرپور آپ لوگ کر رہے ہیں کبھی احتجاج کی آرڈ میں کبھی اسمبلی میں شور شرابے کی آرڈ میں کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو اس ملک جو اس وقت میں صورتحال بنی ہوئے غریب پاکشی پہ ہے غریب خودکشی کر رہے ہیں آج اس وقت میں پاکستان کا بائیس کروڑ عوام کے لیے دوائی نہیں مل رہے ہیں اٹھا نہیں مل رہے ہیں چینی نہیں مل رہے ہیں دیکھو اپوزوشن میں اس وقت میں جو مسلم لیگ نون موجود ہے مسلم لیگ نون تو جس طرقے کے اس پہ کیسز بنا لی ہے جس طرقے سے اس کو ڈھرا لی ہے جس طرقے سے اس وقت میں افاق نے جو راستہ اختیار کیا وہ کہتا ہے کوئی بھی آدمی گورنمنٹ کی خلاف بولتا ہے تو اس پہ کیسز بنتا ہے اس پہ کیسز بنا رہے ہیں لیکن پاکستان بیپس پارٹی کا لیڈرشپ واحد لیڈر ہے جو پانسی سے بھی لیڈر تھے جیل پاکستان بیپس پارٹی کی لیڈرشپ کی دوسرا گار ہے پاکستان بیپس پارٹی کی خلاف اس نے کیسز بنا لیا آسیب علی زرداری کی خلاف بنا لیا عدی فریال کی خلاف بنا لیا چیئرمنٹ صاحب کی خلاف بنا لیا پاکستان بیپس پارٹی سر کس نے بنا لیا میں وفاق بنا رہے ہیں وفاق کیسے بنا رہے ہیں سر یہ تو وہ کیسز ہیں جو نون لیگ والوں نے آپ کے خلاف اور آپ نے نون لیگ والوں کے خلاف بنایا میرے میں ارز کرو میں اس بات پیار ہوں اچھا اس نے بنا لیا اور بنا رہا ہے اور لگے ہوئے اور بڑی خوشی کے ساتھ ہماری لوگوں کو اٹھا رہے ہماری سب لوگوں کو اٹھا اٹھا کے ان کے پاس ایک چیز ثابت نہیں ہو رہے ہماری راؤ اسماعیل صاحب کو گھرکتار کی ہے جو نواف شاہ سے تعلق رکھتا ہے اور ہماری آسی پلی زرداری کی بہت قریبی آدمی ہے جس پہ ان لوگوں نے میڈیا میں آ کے بریکنگ نیوز چلا ہے اس کی آسی پلی زرداری کی قریبی آدمی اٹھایا اور یہ ہوا اور اتنی قرب شاہ نے اتنی زمینیں الحمدللہ آج اس کو کوٹ نے بحضت بری کیا یہ میں کہتا ہوں افاق کی موہ پہ تھمچہ ہے اسی طرح سے الحمدللہ پاکستان بیپس پارٹی کے قیادت کی خلاف چار سو عرب سے شروع ہوتا ہے ساڑھے چار سو ڈھائی کرون روپیہ پہ آسی پلی زرداری کا کیس رکا ہوئے کہاں ساڑھے چار سو عرب اور کہاں ڈھائی کرون روپیہ ایک آدمی کی خلاف کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت میں ان کی خلاف بولتے ہیں وہ ملکی غدار بھی یہ بناتا ہے وہ تہشدگر بھی یہی بناتا ہے اور جس کی بس چلے جو آدمی جہاں پٹ ہوتا ہے اس کو وہاں پٹ کر رہے ہیں آج دیکھو مولانا بزرابان کی خلاف بھی یہ کیسز ڈال رہے ہیں کیونکہ اس نے احتجاج کیا اس نے عوام کی جو ہے غریبوں کی آواز اٹھائی حب رہی ہے کیونکہ پاکستان بھی بس پارٹی کی کیا تھا تینچزوں سے ڈرنے والی نہیں ہے جو ان کے مرضی ہے وہ بنایاں وہ پاکستان بھی بس پارٹی جن جو ان کے مرضی ان کی خلاف بھی آئی آر کاٹ ہے ہم نے جنرل زیولہ کمریت کی مقابلہ کیا پاکستان بھی بس پارٹی کی لوگ ڈرنے والے لی ہیں پاکستان بھی بس پارٹی واحد وہ پارٹی ہے جو ان کی بچے اس وقت میں اس ملک کی معاشیت تباہ ہے آج یہ غریب پریشان ہے اس کی آسیب علی زرداری کی جو پیملی ہے جو اس کی بچے ہیں وہ بائیس کروڑ عوام کے لیے کوشش کر رہے اس ملک کی نظام کو ٹک کر رہے آسیب علی زرداری کی جو بچے ہیں اس وقت موجود ہے یہ ساری دنیا کی سامنے ایک مثال ہے نہ آپ کو نواز شریف کی بچے اس ملک میں ملے گا نہ آپ کا عمران خان کی بچے آپ کو ملے گا لیکن ہمارا پاس اس عوام کا درد دکھ ہے ہم اتجاج بھی کریں گے میں میں کرس کروڑا اگر میں اپنے موزے روٹی 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 بولتا رہوں گا سر میرا پیٹ نہیں بھر جائے گا سر بیانات سے نکل کے عملی طور پر کب آئیں گے سر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہاتھ مضبوط کرنے آپ لوگ کھڑے ہوئے آپ کا کام ہوگی آپ لوگ کھنٹینر سے اتر گئے دیکھو میں آج آپ کو ایک بات بتاؤ اس ملک میں اس ملک میں وہ پوزوشن نہیں ہے جو روڈوں پہ آئے وہ پوزوشن نہیں ہے جو مزدور آدمی روزگار کے لئے نکلتا ہے دو ڈائی سو روپے کمار ہے اس کی روزگار ہم بند کر آئے دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب جو کرنا جا رہے ہیں وہ راستہ نہیں ہے دیکھو یہاں بر جمعری انداز سے آپ کو اتجاج بھی کرنا ہے اور اس گورنمیلڈ کو وہ جو چاہتا تھا دیکھو اندر کی بات تو بھی سامنے لیا وہ جس طرقے سے چاہتا تھا وہ اس طرقے سے پاکستان بیپس پارٹی جمہوری پارٹی وہ اس طرقے سے نہیں چاہتا اب یہ تھوڑ دیر پہلے آپ نے مل رہے تھے سر کہ وہ غریب کی آواز بن کے نکلے تھے وہ ربط کے لئے نکلے تھے وہ جو چاہ رہا تھا وہ جو چاہ رہا تھا دیکھو میری بات وہ جس طرقے سے امران خان نے درنے دیا ڈی چوک بند کرنا شیر کو بند کرنا اسمبلی پر عاملے کرنا یہ پاکستان بیپس پارٹی کی روایہ تو سر کب کیا مالانہ صاحب وہ چاہتا تھا وہ اسی طرقے سے چاہ رہا تھا سر ایک بس نہیں رکی سر بس نہیں رکی جو وہ آگے چاہ رہا تھا جو وہ آگے چاہ رہا تھا اس پہ پاکستان بیپس پارٹی کی کبھی اس طرقے سے نہیں چاہتا ہے آجم کہتا ہے اور نہ ایک منٹ کی بات آتا ہے میں آپ کو بتاؤں بھارڈر بند کرو سندھ اور پنجاب کی بھارڈر بند کرو نہ ادھر کوئی آئے نہ ادھر جائے میں ایک بات بتاتا ہوں تو پھر غریب لوگ کہاں جائے یہ گورنمنٹ گو یہ گورنمنٹ گھر جانے کیلئے تو دو گھانٹے بھی نہیں رکھتا ہے اس گورنمنٹ تو دو گھانٹے کی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ ال نہیں ہے غریب کو نکالنا ہے اٹھیک ہے یہ ہے اس سے معاشیت نہیں چلتا ہے یہ غریب کی جہلے کوئی سسٹم نہیں بنا سکتا ہے یہ ان کی غلطی ہے لیکن ہم نے سوچنا ہے اور نہ یہ جو سندھ میں پاکستان بیپس پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور عوام ہے اور اس وقت میں جس طرقے سے عوام چاہتا ہے اس طرقے سے پاکستان بیپس پارٹی روڈوں پہ آئے تو اس کی نظام میں کہتا ہوں ایک آفتے میں یہ فارق ہے چلیں ٹھیک ہے عبد الرحمن صاحب انیلسٹ اور معاشی تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں رحمان بھئی جناب اولا بتا دیجئے گا معیشت میں استحکام کے دعوے اب موجودہ حکومت کے موسے یا زبان سے اچھے نہیں لگتے سر کیا لگتا ہے سر معیشت میں آگے کوئی استحکام دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اگر میں حال کی بات کرلوں تو صرف اندھیرہ ہے آگے سمندر ہے دیکھیں صاحب مسئلہ کچھ اس طرح سے کہ میں چونکہ کسی پارٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے یہاں نہیں بیٹھا ہوں چونکہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے سب سے پہلے توجہ میں آپ کی اس بات پر دلاؤں گا جو ایک امپورٹن موس فیکٹر آپ نے بیان کیا اپنے انٹرو میں وہ تھا یہ فردوس عاشق عوان صاحبہ کا جو ایک بیانی آیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کی باقائدگی سے تشیر ہو جانی چاہیے کہ غریب کی جو ڈیفنیشن ہے نا وہ ہماری ایلیٹ کے نزدیک کچھ اور ہے شاید وہ ان غریبوں کو ریفر کر رہی تھیں کہ جو غریب ڈبل روٹی کی جگہ سمجھے بند مکھن کھا لیتے ہیں دیکھیں سوال یہ ہے جنہوں نے غربت دیکھیں ان کو کیا پتا ہے غربت ہوتی کیا ہے سوال یہ ہے گلی کوچوں میں نکلی ہے تب پتا چلے گا غربت کا حال کیا ہے اور اس غربت کے حال اس حال پہ پہ پہنچانے میں میں جو بات کہوں گا وہ بالکل ڈیفرنٹ اور امپارشل ہوگی اس میں پوری طرح گورنمنٹ کا جتنا ہاتھ ہے گورنمنٹ کے پالیسز کو اگر ہم لے لیں تو وہ پالیسز ایسی ہیں جن کی طرح گورنمنٹ کو سفر کرنا پڑا ہے اور ہر محاذ کے اوپر ان کو ان کی اپوزٹ پارٹیز جو ہیں وہ لانتان صبح و شام کر رہی ہیں معیشت کے گرتی بھی صورتحال کے حال مگر آن ڈی آدھر ہینڈ وہ دوسری جماعتیں زخیرہ اندوزی آٹے کے معاملات اس میں دیکھیں بات میری ایک بالکل واضح سیدھی سچی بات ہے شاید نواز شریف کی حکومت میں بھی شاید زرداری صاحب کی حکومت میں ہو شاید آج بھی اگر آٹا مہنگا ہوا تو آٹا مہنگا ہوا چینی مہنگی بھی تو زخیرہ اندوزی کی بنیاد پہ ہوتی ہے زخیرہ اندوزی کرنے والے چند لوگ تو پالیٹیشن ہو سکتے ہیں پوری پوری پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں زخیرہ اندوزی کرنے والا میں بھی ہوں زخیرہ اندوزی کرنے والے آپ بھی ہو سکتے ہیں زخیرہ اندوزی کرنے والا ہمارا وہ جو اپنے آپ کو اس وقت سب سے زیادہ محروم اور مظلوم منع کے پیش کر رہا ہے کاروباری کرتا ہے رحمان بھئی میں یہاں روکوں گا آپ کو ایک بریک کے لیے مجھے کہا جارہا ہے بریک کے بعد پرگرام کو یہی سے کنٹینیو کریں گے عبدالرحمان صاحب اپنا جواب مکمل کریں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے عبدالرحمان صاحب اپنا جواب مکمل کریں گے سرزی آپ بات کر رہے تھے زخیرہ اندوزی کے حوالے سے دیکھیں میرا عرص کرنا یہ تھا کہ ریاست کے جتنے اناثر ہیں اگر ایک طرف یہ کہا جائے کہ حکومت اپنی پالوسیوں میں ناکام رہی ہے جس کی ویسے معیشت گر رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایک طرف یہ کہا جائے کہ بیوراکریسی نیگٹیو جاری ہے بلکل ٹھیک ہے ایک طرف یہ کہا جائے کہ جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے وہ بزنس سیکٹر بھی زخیرہ اندوزی اور تمام شدوں ملوث ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ کہا جائے کہ مارکٹ سے پیسہ سکا اٹھو گیا اور وہ پیسہ کہاں چلا گیا وہ پیسہ پہلے پرپرٹی میں لگتا تھا یا سٹاک مارکٹ میں لگتا تھا جس کو آپ بلیک مینی کہتے تھے وہ اب گندم اور چینی کی زخیرہ اندوزی میں لگ گیا سمجھے اس کا سب کا نتیجہ بھکتنا کس کو پڑھا رہے ہیں عوام کو اچھا سب غریب عوام کی بات کر رہے ہیں اور سب ہی یہی کر نکالے ہیں تو بیسیکلی غریب عوام کی تو میں آپ سے ارض یہ کروں کہ ہم یہ سب مل کے سٹریٹ کے تمام ناصر کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ کر یہ رہے ہیں کہ ہمیں دھکیل رہے ہیں کہ ہم سمجھ لیے کہ شہر کے اندر ہمارے دنگے فساد اور سویل نافرمانی ٹائپ کی خودانہ خوستہ کوئی چیز پیدا نہ ہو جائے ایک اور بات ہی ہے بہت اہم ہے کہ جوڈیشری بہت ہی عدب کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں آپ نے سنا کہ اسلام آباد میں جو پچھلے بیس سال کے اندر جو اللیگل کنسٹرکشن ہوئی کیونکہ وہاں پہ تو آثورٹیس کو مانتا ہے نہیں تھا سی ڈی اے کے اندر چونکہ اسلام آباد میں اپنا آفس پہ ہے تو سی ڈی اے کے اندر کوئی جاتا ہی نہیں تھا کسی چیز کی اپروہ لینے کے لیے ان تمام بلڈنگوں کو ریگلرائز کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ بلڈنگ جس میں پاکستان کے تمام تر اکابرین بڑے بڑے حاکمین کے اپنے فلیٹ تھے اس بلڈنگ کو ریگلرائز کر دیا گیا اور اسی طرف غریب میں آپ نے پیسے انویسٹ کیے تھے اور یہ مانا میں نے دیکھیں مجھ نہیں پتا کہ ٹائٹل ڈاکیمنٹ کے اندر کہاں کس نے کیا ہیرا پھیری کی لیکن کی تو مرضی اور منشاہ سے گورنمنٹ افسران کے اور اس کے بعد تمام انویسٹیز حاصل کریں گئی تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ایون نیپ سے بھی کلیرنس لینے کے بعد ایک بلڈنگ تعمیر ہوئی اور ایک جنبش قلم سے اس کو توڑ دیا گیا یہ سوچے بغیر کہ اس میں غریب آدمی کہا تو اگر جیوڈیچری کمس کم یہ تو سوچتی کہ عربہ پتی لوگوں کے فلیٹ اگر چل جاتے تو وہ مر نہیں جاتے یہ تو غریب مر جا گیا جس کے زندگی پر کی جمع پوجی چلی گئی ہے کہاں انصاف ہے کہاں کون بات کر رہا ہے انصاف کی ہر آدمی جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی تا کرتے وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے سے کم تر کی گردن لبا دے آپ نے سر پہ سے چھت کھینچ لی آپ نے پانی بند کر دیا آپ کے پاس صرف ایک اختیار نہیں ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے تھا آپ ان کی آکسیجن بھی بند کر دیتے صحیح صحیح مہربانی آپ نے نشاندہی کیا ہے اور نشاندہی بھی ایسا کیا ہے جو اچھا ہوا پروگرام میں میرے ساتھ اب درامان صاحب موجود ہے جو وائسٹر میں نے پردو شمیم جو ہے یہ خود آباد کا ممبر ہے یہ خود بلڈر سے پی ٹی آئی کو کوئی عوام سے لینا دینا نہیں ہے پردو شمیم نکوی صاحب تعمیرات کے شعبے سے وابست ہے تعمیرات کی شعبے سے ہے آباد کا ممبر ہے ان سے پوچھو یہ انکار کرے یہ آباد کا ممبر نہ ہو اور یہ خود بلڈر نہ ہو تو جو سزا وہ ہمارے کو لیے یہی آپ سزا بھی ہمارے لیابتے کرو پی ٹی آئی مکمل جو ہے وہ معافیہ کی سرفرست ہے وہ خود زمینوں کی قبضوں میں ان والے وہ خود بلڈر سے وہ جتی غیر قانونی کام ہوا ہے کراچی شیر کے اندر ایم ٹی ایم اور ایم ٹی ایم اور پی ٹی آئی کی لوگوں نے کیا میں ایک جیلی ایم ٹی آئی پر معذرت کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دوست لالا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ممبر ہیں تو ہماری ممبرشپ کے لیے ایک سرٹن رولز ہیں انہوں نے وہ رولز اور ان قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی چیزیں جمع کرائیں اور شاید میرا خیال ہے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا لیکن سیاست میں آنے سے پہلے سے ہمارے ممبر ہیں تو ہمارا ممبر بننے کے لیے کسی آدمی کو آباد کا جو ریکوائرڈ ہم یہ اتراز نہیں کرتے ہوئے آپ کا ممبر کی ہوئے چلو اچھا ہوا اس سے مان لیا ہم کبھی یہ اتراز نہیں کرتے ہیں آپ کے ممبر ہم کہتا ہے یہ بلڈر ہے ان کے عوام کی کوئی طرف دکھتے ہیں اس نے اپنی بلڈنگ بچانے ہیں یہ میں نے آپ کے پیچھلے پروگرام میں میں نے کہا ہے یہ روائل پارک جو ہے یہ فردوس شمیم نقوی صاحب کی ملگیا تھا میں نے آپ کو کہا پی ٹی آئی کی مکمل جو سندھ سے تعلق رکھتا ہے کراچی میں یہ ساری بلڈر کی کسی کا دس پرسنٹ شیر ہے کسی کا بیس ہے کسی کا پیپٹی پرسنٹ میں یہ مکمل انہی کے کام ہے یہ تو اچھا ہو گیا میری دوست میرے ساتھ بیٹھا ہوتا آپ نے سوال کیا لیکن بلاول بٹو اور پاکستان بیپس پارٹی غریبوں کی بات کرتا ہے کسی میں اتنی جورت نہیں سعید غنی نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں کوٹ میرے کو فارق کرے اور میرے کو سزا دے اور میرے کو ناہل کرے میں کسی کی کسی غریب کی گرنی کی رہا ہوں اس طرقے سے کوئی جورت کے ساتھ نہیں بول سکتا ہے جناب یہ اس طرقے سے اور جا کے آج بغت بھی رہے باقی صاحب میں نے پہلے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی شاید نہ دوبارہ توجہ دلانا چاہوں گا اس کی طرف کہ ہم نے تو والنٹاریلی آباد نے یہ پروپوزل سن کے سیکرٹری کو اور چیف انیسٹر کو یہ دی ہے کہ کسی آباد جہاں پہ لوگ ہیں ان کو اگر آپ ڈسپلیس کرنے کے بجائی یہ کریں کہ وہاں پہ ہمیں الاؤ کر دیں کہ ہم وہاں پہ ہائی رائز بلڈنز بنا دیں ان بلڈنز کو مقیم کر دیں اور جو بیلنس بچے ہم اس کو بیچ کے اس اپنی کاؤس کور کر لیں ہم سلوشن دے رہے ہیں ہم مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کسی چیز کا ایک سہل سلوشن موجود ہو اس سلوشن کو چھوڑ کر کے دیکھئے میڈیا کے اس تبسط سے میں جوڑیشری کو ڈریکٹلی ان کے ساتھ ریس کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ ان غریبوں کو تطر بطر مت کیجئے یہاں انتشار اور پیدا کر ہوگا اس سے اس کے بجائے یہ سلوشن نکالیے کہ اگر ان جبوں پہ بلڈنگیں بنانے کی اجازت دے دی جائے اور پہلے ان کو وہاں پہ ایجسٹ کیا جائے اور جو بچے اعمال ایک آدھ دو فلور چار فلور تو وہاں سے اگر بلڈر اپنی کاؤس کور کر لے اس طرح ایک بہت بڑے مسئلے کا حل موجود ہے کیوں نہیں سوچتے اس کے بارے میں چاہے جائے کہ ایک آدمی کو آپ کراچی شہر سے اٹھائیے اور کراچی شہر سے اٹھانے کے بعد آپ لے جا کے یہاں سے پچاس میل دور آباد کر دی دیکھئے میں کینیڈا میں میں نے پہلے بھی ایڈز کیا تھا پچھلے پروگرام میں بھی چالیس سال سے میں کام کر رہا ہوں وہاں پیسے والا آدمی کبھی شہر کے وسط میں رہنا پسند نہیں کرتا گنیان آبادی میں وہ ہمیشہ آؤٹسکرڈز میں رہتے ہیں لیکن آؤٹسکرڈز میں اس لیے ہو رہتے ہیں کہ وہاں تمام فیسیلٹیز آف ترمان ڈیویلپمنٹ ہوتی ہیں اب آپ ایک آدمی کو یہاں سے لے جا کے پچاس میل دور آباد کر دیجئے تو اس کے لیے وہاں پہ مواقع بھی تو پیدا کیجئے نوکری کے وہ وہاں پہ پچاس میل سفر کر کے آگا نوکری کرنے کے لیے رحمان صاحب یہ ہے اس وقت میں آپ جس پیشے سے آپ کا تعلق ہے آپ ناغرم بائی پاس پہ آپ کا بزنس چلے اس وقت میں کراچی میں کوئی ایسا جگہ بچہ نہیں ہے کیا کراچی کی لوگ آپ جامشور انسلہ بیجنا چاہ رہے دیکھو یہ غریب لوگ جو ہے یہ جو مزدرکار پیشہ لوگ ہیں یہ اس دکانوں میں انڈسٹل میں کام کر رہے اٹھارہ ہزار رپے چودہ ہزار پندرہ ہزار رپے تنخہ پہ جس اس کو آپ بیجیں گے یہاں سے پچاس پچاس یا سو کلومیٹر یہ میک بائی میں نے تو مثال کے طور پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پیجئے میں نے یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں بنا کے دیا جائے ممکن اچھا یہ بنا کے دینا ہے تو ہی لوگوں کو چھوڑے پیلیا بندوبس کرے بعد میں ان کو شبت کرو اس طرح کیا سے بہت ظلم ہے ان کی بچوں کی تعلیم کہا جائیں گے دیکھیں وہی والی بات دیکھیں ساری پلیٹیکل پارٹی اگر یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہوتا نا سر تو میں ایم کیم والوں سے یہ جواب لے لیتا کہ جب زمینوں پر قبضے ہو رہے تھے جب پلڈ ایک رات میں تو امارت تعمیر نہیں ہو گئی ہوگی نا سر پلڈ جب تعمیر ہو رہے تھے وہاں پہ چار دیواری ہو گئی تھی تب ایس بی سی اے کہاں سوتا رہا سندھ حکومت کہاں سوتی رہی سیاستان شہر میں تو ایک کتا ہوں میں تو ایک کتا ہوں میرے دوست نے اعتراض کیا کہ پچاس میل دور میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی یہ چاہے گی کہ اگر اس نویت کا کوئی پروگرام ان پلیس کیا جائے تو اس کو مل جائے فقاقی گورنمنٹ چاہے گی اس کا کنٹرول ہو مسئلہ آپ نے مسائل کا ہے سمپل بات یہ بات سنیے بھائی پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کال پڑ گیا شریف لوگوں کا اور ایماندار لوگوں کا ایماندار لوگوں کا ایک گروپ بنائیے اس کو حوالے کی جائیے چاہے وفاق دیکھیں چاہے پروگرام دونوں مل کے دیکھیں اس کیلنگ کے ذریعے پتہ لگ جاتا ایماندار کون ہے با ایماندار کوئی ایماندار کسی بیمان بیمان کی کوئی ضرورت میں ہم نے جانا نہیں ہے کسی کے طرح اس غیر قانونی بیلڈنگوں میں جن جن لوگوں کوئی انوائلمنٹ ہے وہ سب کی خلاف کیس ہونا چاہیے اس کو گرفتار کرے اس کو بلیک لسٹ کرے اور ان غریبوں کو پیسے ان سے نکال چاہے اس میں تو کون نکالے گا سر اور جنہوں نے اپروول کیوں جو کوٹ کڑے ہوئے اس وقت میں آرڈر جاری کر آ رہے ہیں گرا دو گرا دو میں تو کتاب ہم سب سے پہلے انکواری یہ ہونا چاہیے اس بیلڈنگ کے انو سے کس نے دیا اس کو اجازت کس نے دیا ان کے خلاف کروائی ہوئے ٹھیک ہے جس ادارے نے اس بیلڈنگ کی اینو سے دیئے سر وہ صوبائی ادارہ ہے سر وہ صوبائی میری بات سندھ حکومت کے ماتحد کام کرے سر افصالان کو اٹھائیں اور سیاسی مولا بکش سے ہاک نہ شروع کر دیں سر یہ ہے صحیح معلوم ہے سولوشن سولو محمد علیہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہو جب ہم نے یہ چیزیں اینکیم سے لیا ہے جو آج بھی اینکیم چھینک رہے ان کے پاس اختیارات ہیں اور اس کی باوجود کہتا ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں اختیارات نہیں ہیں ٹھیک ہے یہی تو رونہ ہیں اس لیے تو یہ چیزیں ہم نے ان سے لیا ہے ان شیر کا پورا جو ہے پورا شگل اینکیم نے بگاڑ دیا آپ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں ابھی میں ایک مثال دے رہا ہوں جس طرح سے ان لوگوں نے غیر قانونی نقشہ پاس کی ہے آپ آسانو سکوئر سے نیپا کی طرح جاؤ ٹھیک ہے سنگ گورنمنٹ نے بہترین روڈے بنا لیا اس روڈوں پہ آج دیکھو راستہ نہیں ہے اس کی پارک جو سرویس روڈ ہے وہ اس بیلڈنگ کی گھاڑیاں موجود ہیں اس بیلڈنگ کے آندر ان لوگوں نے پارکنگ بھی نہیں بنایا اتنی آندہ آندہ قانون ان لوگوں نے بنایا سر اینکیم والوں نے پاس کیے نا نقشہ یہ بھی مجھے بتا دیئے سر خالد مقبول صدیقی صاحب خدا آئے تھے فاروق ستار صاحب آئے تھے یا لنڈن سے کسی نے آکے نقشہ پاس کر دیا سر افسر نہیں کیوں گے نا کارروائی کریں ان کو ایڈی پٹھائیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ اصل میں قانون کیا ہے آپ یہ سمجھ لی جائے اللہ صاحب کہ جو یونیورسٹی روٹ کے اوپر چار سو گس کے ایز بی ہیں چار سو گس کی جو ایز بی ہے نا اس کے اوپر گراؤن پلس فور اپروول ہوتا تھا اور گراؤن پلس فور اپروول کے اندر جب گراؤن پلس فور ہو تو نہ آپ کو لفٹ کے ضرورت ہے نہ اس میں پارکنگ کے ضرورت ہے میں آپ سے یہی عرض کروں نا پرابلم کیا ہے کہ آپ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سیونٹیز اور ایٹیز سیونٹیز اور ایٹیز کی پیدایشیں مسئلہ یہ ہے کہ قانون چل رہے ہیں انیس سو بارہ کے قانون چل رہے ہیں انیس سو بارہ کے قانون کو آج آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹیشن غلط ہے تو جہاں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ نے میں پھر پھر دوبارہ یہاں گا ایک جنبش قلم کی آپ نے سب چیزیں نل ان ووائڈ کر دیں کیا وہ تمام چیزیں جن افسران نے کی تھی کیا وہ کسی قانون کو فالو کیے بغیر کی تھی تو میں یہی کہتا ہوں بغیر اس کے کہ چاہے وہ امٹیوم کا دور رہا ہو پیپرس پارٹی کا دور رہا ہو یا آج کا دور ہے جتنے افسران اگر وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جائیں کہ انہوں نے اگر کسی بیلڈنگ کی اپروول دی اور وہ اپروول انہوں نے قانون سے ہٹ کے دی کسی قانون کے بیس کی بنیاد پر نہیں دی تو پھر سب سے پہلے ان کو پنش کرنا چاہیے چلے ٹھیک ہے لانا رہیم صاحب کیا گئیں گے میں تو تو میں نے کیا دیا اس کی خلاف ہونا چاہیے کانون اس میں دوسری دوسری رائے تو نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری جو بھی اس کے اندر ہی اچھا ذرا یہ بتا جیگا سر ایس بی سی اے کب بنا ہے کے بی سی اے سے دیکھو ایس بی سی اے بننے کے بعد جتنی این او سیز جاری ہوئی ہیں جتنے نقشے پاس ہوئے ہیں کوئی انکوئری آپ لوگوں نے مٹھائی ہے کوئی تحقیقات کا آغاز کیا ہو کسی افسر کو اٹھا گے جیل میں ڈالا ہو کوئی ایک بتا جیسے ہو میں آپ کو ایک بات بتا جیسے ہیں عوام انترار کر رہے ہیں میں اسی عوام کی اس بدنی سے بھی کیا ہے کبھی کوٹ نے اپنا کام نہیں کیا پتہ نہیں کوٹوں کو پاکستان بی پس پارٹی کیوں احکیم اس سے پاکستان بی پس پارٹی سے اس کی اچھیڑ ہوتا ہے جب پاکستان بی پس پارٹی کسی بھی چیزوں پہ چاہے وہ پلیس کی ڈپارٹمنٹ میں ہو چاہے وہ سیکیٹری کی ڈپارٹمنٹ میں ہو جہاں جہاں پر ہوتا ہے وہ جا کے کوٹ ٹرم لڑا کے سٹھیل لیتا ہے مس گیٹ کرتا ہے کوٹ کوٹ جو ہے جو لوگ جا کے مختلف آپ نے دیکھا ہے لوگ آ کے بہت سارے اب سران کوٹ کی زور پر پیٹے ہوئے ہیں یہ میں نے پہلے کے دی اب جیسا آپ کی آج جی سین اس سے پہلے جو موجود کوٹ کی زور پر موجود پرستی میں کام میں آ رہا ہوں ان کا جواب مکمل ہو جائے میں آ رہا ہوں جی سر اچھا وہ فلیس کی حرمیں ہوتا ہے بہت سارے چیز ہیں ہم تو چاہتے اس کے خلاف کام ہم تو چاہتے پاکستان بی بس پارٹی چاہتے لیکن چاہتی ہے سر عملی طور پر بھی تو کچھ کرے چاہتا تو میں بھی بہت کچھ ہوں سر اگر میں بتانا شروع کر دوں پرگیم کا نظام درم برم ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤ مختلف باوقات میں کیا میں آپ کو لاکے دوں گا دوسری بھائی میں سارے ایک چیز کو ثبت بار لاکے دوں گا اچھا چلے دیگے جی ریمان بھئی دیکھیں انگریزی میں لفظ ہے اس کا نام وہ کہتے ہیں کہ چیری پیکنگ ہمارے ہاں ہماری تمام سیسے پارٹیز گئے ہیں چیری پیکنگ کرتی ہیں دیکھیں وہاں سے جہاں سے ریلیف مل گیا وہاں قانون بہت اچھا ہے جہاں سے ریلیف نہیں ملا وہ قانون بہت خراب ہے سوال یہ ہے کہ جو سرٹیفائیڈ کرپ لوگ تھے ان کو ریلیف مل گیا کوئی باہر چلے گئے کوئی باہر نہیں گئے یہاں پہ بھی ہیں تب بھی مزے میں ہے نا اب ان کو ریلیف جب مل گیا تو وہ قانونی نظام بلکل ٹھیک ہے مرضی کا جج بیٹھا ہوئا ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں کراچے شہر سے شروع کنیتے ہیں اور پھر پورے پاکستان چلتے ہیں ایک وقت تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے پہلے یہ سوچا کہ یار یہ ہمیں اگر حکومت میں رہنا طاقت میں رہنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑا ہے ایک بچہ اپنا فوج میں بھی ڈالو ایک بچہ اپنا وکیل بنا لو ایک بچہ جج بنا لو ایک بچہ بیروکیسیم ڈال لو دیکھیں یہ پنجے گاڑ دی ہیں انہوں نے ہر طرف یہ ہر طرف اور میں نہیں نام لینا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کنٹم کورٹ میرے پہ لگے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ ایلیمنٹس ادھر بھی ایسے کام کر رہے ہیں جس سے حکومت کو فیل کرنا شاید مقصد ہو لیکن حکومت فیل نہیں ہو رہی ملک فیل کی طرف جا رہا ہے میری ایر سنیے گا بہت امپورٹن جبلہ ہے چودری شجاعت صاحب زیرک سیاستدان ہے انہوں نے جب یہ بات کہی دی کہ چار مہینے بعد شاید کوئی وزیراعظم بننے وقت لے تیار نہ ہو تو ابھی آپ کے سامنے زندہ مثال تو موجود ہے کتنے لوگوں کے نام لیے کہ ایٹرنڈی جنرل کے لیے وہ بننے کو تیار نہیں تھے میرے بھائی یہ لگتا تو ہے بہت بڑا کہ بھائی آپ جا کے وزیراعظم بن کے بیٹھ جائیں گے تو کتنا بڑا کسی ایک آدمی کو میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کسی بھی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ایک آدمی صورتحال کا ذمہ دار نہیں ہے سب ذمہ دار ہیں سب ایک دوسرا کو بلیم کرتے ہیں اور کوئی ہمدرد اس کا نہیں ہے جس کی نہ کوئی آواز ہے جس کی روٹی بھی چھین لی گئی پانی بھی چھین لی گئی چھت بھی چھین لی گئی میں نہ کہا نا آکسیجن بھی چھین لی جائے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو احتیاط دے دے تو اچھا چلیں ٹھیک ہے اللہ الرحیم صاحب جناب والا عوام کا کوئی نہیں سوچتا اپنا مفات سارا لے کے بیٹھے میں اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے مخالفین پرفارم نہیں کریں گے تو ہمیں موقع مل جائے گا صرف سیاست کرنے کا اور وہ ہی کی جا رہی ہے دیکھو جو آپ بات کر رہے ہیں جس طرح سے آپ بھول رہے ہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے اچھا ایسا بھی کچھ نہیں ہے آپ سیاست اور مخالفین اور ان چیزوں کی اب بات کر رہے ہیں اس وقت میں جو اس وقت میں اس ملک کے ہندر ہو رہے ہیں اوفاق کی طرف اور لوگوں کی ساری لوگوں کی نظریں اوفاق کی طرف ہے اوفاق نے جس طرقے سے احلات بنا لیا جس طرقے سے میرے ریمان بھائی نے کہا کوئی عزر آزم بننے کے لئے تیار نہیں ہے اور آج کوئی کوئی بھی ایک افسر جو ہے وہ ذمہ داری نبانے کے لئے تیار نہیں ہے ایسا کیا ہوا جو تیار نہیں ہے کرتے ہوئے آ رہے تھے کر رہے تھے مسئلہ یہ ہے یہ چاہتا ہے سارے چیزوں کو اپنی سوچ کی مطابق چلا ہے اس کو استعمال کریں یہ اس وقت میں نیا نیا سیٹون پہ آیا ہے یہ ان سیٹ کے اختیارات کو غلط استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ فولیس میں ہو چاہے وہ ججز میں ہو لیکن ججز میں ساری ججز ایسا بھی نہیں ہے ہماری عدلیہ میں اماندار لوگ ہیں جو اس وقت میں کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہہ رہے ہم بلکل تیار نہیں تو سرودیات ہے اس سے خراب کی ہے آج میں بتا رہا ہوں آپ نے پٹی اے کی دوست کو بھلایا ہے آج آپ کی ٹھاک شو میں نہیں آئے کیوں نہیں آئے ان کے بعد جواب نہیں ہے باعث پرورہ عوام کے لئے ان کے بعد جواب ہی نہیں ہے اور میری امید ہے اور میری امید ہے یہ پاکستان میں جتنے ٹھاک شو چل لے میں کہتا ہوں یہ کہ میری بعد جس کا ایک حدوی آپ کو نظر نہیں آئے اچھا یہ صورتحال بننے جا رہی ہے بننے جا رہی ہے چلیں ٹھاک امام میں کونکلوٹ کر دیگا میں کونکلوٹ کر دیگا دیکھیں ستر سال سے صرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا ہوتا رہا میں تو صرف اس دن مانوں گا جیزن یہ ہم مرغوں کی طرح ٹھاک شوز میں لڑنے کے بجائے یہ ہو کہ آپ مجھے بلائیں اور مجھ سے کہیں کہ آپ فلانی پارٹی سے ہیں آپ فلانی پارٹی سے ہیں آپ فلانی پارٹی سے ہیں آئیے کوئی اپنی پالیسی دیجئے فیوچر کے لیے صحیح میں نے تو جب سے میں نے خوش سمالا میں نے یہ سنا کہ پہلے والے چور سے وہ اس سے پہلے والے چور سے ارے بھابا تو چور کون نہیں تھا وہ بتائیے نا تو آج جس نہج پہ ہم پہنچے ہیں اس میں اگر آج کی کرنٹ حکومت کوئی نہیں سوچتا بات میں بہت دم ہے چھوٹی بات ہے لیکن دمدار بات ہے کہ عوام کا واقعی کوئی نہیں سوچتا عوام کی اگر بات کرنی جائے تو عوام بہت کچھ ہے عوام جانتے ہیں کس کے تابوت میں کتنی کیلے ٹھکی ہوئی ہیں اور عوام کے ہاتھ میں ابھی وہ پلاس نہیں آیا ورنہ اگر عوام کے ہاتھ میں پلاس لگ گیا تو سیاسی گردنوں سے سریعہ نکال نکال کے پانچ روپے کلو پہ کباریوں کو یہ عوام نہ بیچ دے تو نام بدل دیں گے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ عوام کو لگا دیا گیا ہے سی این جی کی لائنوں میں عوام کو لگا دیا گیا ہے کھلے آسمان تلے اپنی تعمیرات کو بچانے میں عوام کو لگا دیا گیا ہے پیٹرول کے حصول کے لیے عوام کو لگا دیا گیا ہے آنٹے اور چینی کی لائنوں کے اندر جو کہ علمیہ ہے پاکستان کا جو کہ علمیہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اور عمران احمد خان نیازی صاحب جب آئے انہوں نے آکے جو تقریریں کی جو یو این کے اندر انہوں نے خدبہ دیا جمعہ کا اور اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی اس پہ عمل نہیں ہو سکا آج بھی معاملات بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں اگر صرف عمران خان صاحب کے بیانات کی بات کر لی جائے تو خلیفت المسلمین صاحب نے بھارت میں انتخابات کے حوالے سے جو باتیں کی تھی جو بیانات مودی صاحب کے حق میں دیئے تھے ان کے حتمی اور سرکاری نتائج دہلی میں آنا شروع ہو گئے ہیں ذرا اینک اتار کے ملاحظہ کر لی جئے اسی کے ساتھ اپنے مزبان محمد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ